بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرکشش لمحات یوٹیوب چینل میں خوش آمدید فرینڈز آج بہت ہی زبردست نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں آج کا نسخہ خاص طور پر ان افراد کے لیے ہے جو ہم بستری کے دوران بہت جلدی فارغ ہو جاتے ہیں اور اس سے پہلے ہی ان کا انزال ہو جاتا ہے آپ نے اپنے نفس کا اپنے ہاتھوں سے بیڑا گرک کر دیا ہے جو آپ کو بہت زیادہ پشتاوا ہوتا ہے ہاتھ کی زیادہ استعمال کے ساتھ عزو کی رگیں اتنی دب جاتی ہیں کرتے ساتھ ہی وہ خارج ہو جاتا ہے اور مادہ ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے آج میں آپ کو بہت ہی آسان دو چیزوں سے اس کا حل بتانے جا رہی ہوں یہ چیزیں آپ کو بہت آسانی مل جائیں گی آپ نے صرف ایک چٹکی کے برابر اس کا استعمال کرنا ہے کہ آپ ساری رات لگے رہیں گے اور آپ کا نفس فارغ نہیں ہوگا آپ کا انزال نہیں ہوگا آپ کی ہمبستری کی ٹائمنگ اتنی لمبی ہوگی کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ چار سے پانچ بار بھی فارغ ہو جائے گی لیکن آپ کا انزال ایک بار بھی نہیں ہوگا ایسی زبردست ٹائمنگ آپ کو ملنے والی ہے لمبی ہمبستری اس کے علاوہ عزو میں بھی ہڈی جیسی سختی آپ کو ملنے والی ہے آپ کی بیوی کہے گی کہ آج آپ کے عزو میں کسی نے ہڈی ڈال دی ہے اتنی زبردست سختی جو ہے وہ آپ کو ملنے والی ہے اس کے استعمال سے ویڈیو کو آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں پرکشش لمحات یوٹیوب کو سبسکرائب کیجئے ساتھ پر لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ میری کوئی بھی ویڈیو مش نہ کر پائے آپ کو دو سام چیزوں کی عزت ہے جس میں سب سے پہلے نمبر ایک پہ جو ہے وہ ہے لسوڑا لسوڑا یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی تصویر اس سے اچار بھی بنتا ہے اور نمبر دو پہ ہے سنگھاڑا سنگھاڑے کی بھی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہ دونوں چیزیں ہم وزن لے لینے ہیں اگر آپ یہ چیز سوچتے ہیں کہ اتنی گرمی میں حکیم صاحبہ ہمیں گرم چیز کھلا رہی ہیں تو میں آپ کو یہاں یہ بتا دوں لسوڑا جو ہوتا ہے نا لسوڑا ہوتا ہے تھنڈا سرد ہوتا ہے اور سنگھاڑا گرم ہوتا ہے تو جب دونوں چیزوں کو ملا گئے ہم نسخہ تیار کریں گے تو اس کا کوئی بھی سائیڈ فیکٹ نہیں ہوگا یہ کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں دے پائے گا پھر بھی اگر آپ کے دل میں کوئی شک و شعبہ ہے تو آپ کسی مستند حکیم یا ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں آپ نے دونوں چیزوں کو ہموزن لے کر ان کو دھو کر اچھے سے ان کو خوشک کر لیں اور ان کو سکا لینا ہے جب یہ بلکل سوک جائیں تو آپ نے ان کا پاورڈر بنا لینا ہے پاورڈر بنا کے آپ نے ایک شیشی میں اس کو محفوظ کر لینا ہے اور ہم بسری کرنے سے تقریباً تیس منٹ پہلے یعنی کہ آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے صرف ایک چھٹکی اس پاورڈر کی لے کے وہ کھا لینا ہے اور پھر ہم بسری کرنی ہے یہاں پہ بڑے کام کے بعد آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ نے اس چھٹکی بھر صفوف کے ساتھ پانی کا استعمال کر لینا ہے لیکن دودھ کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے دودھ نہیں استعمال کرنا بلکہ پانی کا استعمال کرنا ہے چھٹکی آپ نے موہ میں ڈال کے اوپر سے آپ نے پانی پی لینا ہے پانی زیادہ نہیں پینا ایک سے دو گھونٹ پیئیں بس کافی ہوگا اگر آپ پانی نہیں پینا چاہتے تو پھر آپ اس کو ایسے ہی چھٹکی بھر کھا سکتے ہیں بھلے آپ اس پہ پانی نہ پیئیں یقین کریں یہ کھانے کے بعد آپ کو امساک کے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا امساک آپ کی بہت زیادہ بڑھ جائیں گے کوت باہ میں اضافہ ہوگا آپ کی ہمبسٹری کا ٹائم اتنا لمبا ہو جائے گا کہ زندگی میں کبھی آپ کی اتنی لمبی ہمبسٹری نہیں ہوئی ہوگی اگر آپ انگریزی گولی بھی کھا لیں تو آپ کو اتنا فائدہ نہیں ملے گا یہ چھٹکی بھر صفوف سے آپ کو فائدہ ملے گا آپ مہنگی سے مہنگی گولی یا مہنگی سے مہنگی دوا بھی کھا سکتے ہیں لیکن آپ کو اتنا فائدہ نہیں ملے گا جتنا یہ چھٹکی بھر صفوف سے ملے گا اگر آپ ہمبسٹری سے پہلے اس کو کھاتے ہیں تو آپ کی ہمبسٹری کا ٹائم بہت بڑھ جائے گا اگر آپ اس کو متواتر استعمال کرتے ہیں تو آپ کی ہمبسٹری کا ٹائم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور بڑھتا ہی رہے گا تو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ